محمد اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبط فعاد انبیائه وعولیائه بقسس الانبیائی والمرسلین و اکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین والصلاة والسلام والتحیت والكرام على الفضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفى لمجد المحمود الاحمد اعنی بالقاسم محمد وعلا روحہی ونفسہ وصحرہی ووسیہ سیدلت قیائے والاسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواہ العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی چارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعجرتی اہل بیٹی ما ان تمسکتم بہما لن تذلو بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلاة اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرزا علی کے تمام حمین کے لیے اور حاضرین کے تمام حمین کے لیے اور تمام شہدہ ملت جعفرے کے لیے الفاتحہ بہت سے لوگوں نے مریضوں کے لیے التماس سے دعا کی ہے تمام حاضرین کے تمام مریضوں کے لیے مریضان مخصوص کے لیے جل سے احتیابی کے لیے ایک مؤمن ہیں جن کو کینسر ہو گیا ہے نام جعوید اباس ہے ایک اور مؤمنہ ہیں ان کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں وہ کافی سخ مریض ہیں اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے ان سب کی جل شفایابی کے لیے باوزہ بلن صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد ایک خاص طور سے سہتیابی کے لیے باوزہ بلن صلوات پڑھیں گے مولانا جناب حجر صلوات مولانا موسیٰ نجفی صاحب جو کافی علیل ہیں ان کے لیے اور یہاں پہ سخ موجود ہیں ان کے لیے باوزہ بلن صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد موضوع ہمارا قرآنوں اہلِ بیت ہے اور اس موضوع کے عنوان سے آپ یہ خدمت میں یہ آج چھٹی مجلس ہے دو مجالس باقی ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ مجالس اپنے اختلاب پہ پہنچے گا یہ آٹھ مجالس جن کے لیے میں حاضر ہوا مؤمنین سے تاکہ کچھ کلام کر سکیں اس موضوع پہ قرآن اور اہلِ بیت قرآن ہر طرح سے ہر عیب سے محفوظ ہے اہلِ بیت ہر عیب سے معصوم ہے اور دونوں کی عدمتیں بہت بلند ہیں قرآن پاک ہے اس طرح سے پاک ہے اتنا پاک ہے کہ بغیر وضوع کے چھونا جائز نہیں ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام اتنے پاک ہیں کہ رجز پہنچتا نہیں ہے ایک کو ظاہری لمس بھی جائز نہیں ہے دوسرے کو پہنچنا ناممکن ہے تو دونوں پاک ہیں تطہیر ہیں بلکل آیتِ تطہیر کا مزاق ہے اہلِ بیت علیہ السلام تو حضرات دونوں ہر زمانے کے لئے دونوں لازوالیں ہر دور کے لئے ہر زمانے کے لئے قرآن ہر دور کے لئے ہر نبی کا موجزہ ان کے دور کے لئے تھا ان کے وقت کے لئے تھا جب وہ نبی چلے گئے ان کا موجزہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا پیمبر اسلام کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے اور جس کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے ان کا موجزہ قیامت تک کے لئے ہونا چاہیے تو پیمبر اسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے اس لیے آپ کا موجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا جاری رہے گا اور یہ لازوال موجزہ ہے توجہ ہے مجمع کی چودہ سو سال پہلے آیا ہے لیکن لازوال ہے ہمیشہ رہنے کے لیے آیا تو ایسا موجزہ ہے حضرات ہر نبی کو میں نے دہران پہلی میلیس کے اندر ایک جملہ عرض کیا تھا جلدی سے تیزی سے پیش کر کے آکے بڑھنا جاتا ہوں ہر نبی کا موجزہ ان کے دور کی ضروریات کے مطابق تھا ہر نبی کا موجزہ دور کی جناب موسیٰ کے دور میں سہر کا جادو کا عروج تھا آج عروج نہیں ہے تو جادو ٹونے کے پیشے مت جائیے گا جب قرآن اور اہلِ بیعت موجود ہو تو پھر تعویز گنڈے کی ضرورت کیا ان چیزوں کے ضرورت نہیں ہے قرآن ہمارے پاس موجود ہے قرآن بھی لا زوال ہے قرآن میں ہر چیز کا نسخہ موجود ہے علاج موجود ہے اور اہلِ بیعت علیہ السلام کے پاس بھی تو قرآن سے تمسک رکھئے اہلِ بیعت سے توصل رکھئے ایک سے تمسک رکھیں دوسرے سے توصل رکھیں جب اتنا بڑا اللہ نے وسیلہ قرار دے دیا اللہ کہہ رہا ہے پانچمہ سورہ پینتیس بھی آیت ہے اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے تقوی اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لئے کوئی وسیلہ تلاش کرو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے خود سے وسیلے بنا دی ہیں دیکھیں قرآن میں بھی یہ کہایا تھا میں پیش کرتے واقعہ بڑھنا چاہوں گا موضوع قرآن اہل بیت کے ذہن میں صرف ایک جملہ صرف ذہن میں اچانک آیا تو اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت ایک قرآن کے اندر بہت سے اللہ نے ذکر کیے ہیں آیات اور یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر کافروں سے بھی ہے میرے حبیب اگر مشرکوں سے بھی پوچھو گے نا کہ یہ بت کیا ہیں تو یہ نہیں کہیں کہ یہ خدا ہیں تو کہیں کہ یہ بت اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اور بہت سے آج مسلمان ہمیں بھی تحمد لگاتے ہیں تم نے شرک شروع کر دیا توجہ ہے وسیلے بنا لیے ہیں حضرات توجہ چاہوں گا اس جملے کی طرف دیکھیں وسیلے کے سب قائل ہیں مؤمد بھی قائل ہیں مشرک بھی قائل ہیں لیکن ایک فرق کے ساتھ وہ خود ساختہ وسیلوں کے قائل ہیں اور ہم خدا ساختہ وسیلوں کے قائل ہیں دیکھیں کچھ خود بنا لیتی ہیں کہتے ہیں پروردگارا یہ میں نے وسیلہ بنا لیا اسے مان لے وہ کہتے ہیں ہم نے بوت بنا لیا تو اس کو وسیلہ مان لے خدا کہتا ہے نہیں اپنے وسیلے مت بناو جننے میں بنا کے بھیجو انہیں مانو حضرات اللہ نے جننے بنا کے بھیجا ہم انہیں مانتے ہیں توجہ ہے мы جب أي Gue pas کی میرے کے ساتھ ہوں توجہ میں کے ساتھ ہے کہ حضرات سب کی توجہ ہو تو اہل بیت علیہ السلام تو حضرت ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ موجزات دے کے بھیجتا رہا جناب موسیٰ کے دور کے اندر تو حضرت یہ آج کل جو آپ کے ہیں بہت ادا جگہ جگہ مجھے پاکستان میں میں کراچی دیکھ گیا وہاں پہ اسلامباد اب یہاں لاہور میں آہم جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے فلان آمل فلان یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اور خدا نہ خاصتہ کہ مومنین بھی صرف رجحان رکھتے ہوں کہ یہ ان کے پیچھے ان کے چکروں میں مت پڑھیں کہ اب آپ حضرت آجے ہیں وہ تعویز گنڈوں کے اندر چادو ٹونے کے اندر حضرت یہ نہیں ہمارے پر قرآن و اہل بیت موجود ہو تو آپ کے پاس قرآن موجود ہے ایک تو اولاً ان چیزوں میں جانا نہیں چاہیے جادو ٹونے موجود جو جاتے ہیں تو انسان کوشش کرے کہ انہی کے ذریعے علاج ہو قرآن اور اہل بیت کے ذریعے علاج ہو پریشانوں کے سن رہے ہیں دونوں نے بتایا ہے کہ اگر ہو تو قرآن اور اہل بیت کی طرف توسل بھی تمسک رکھو توسل رکھو انہی کے پاس حل ہے نہیں نہیں سمجھا پایا انہی کے پاس حل ہے قرآن کے اندر ایسی آیات موجود ہیں حضرت یہاں تک جب کسی نے کہا نا چھٹے امام سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں پیمبر اسلام پر جادو کا اثر ہو گیا تھا کہ اگر اللہ کسی جادوگر کو اپنے نبی پر مسلط کر دے تو وہ نمائندہ الہی کیسا ہے نبی میں جملہ کہاں گیا ہوں بہت پریشان ہوگی نا سنیں کہ اگر اللہ کے نمائندے پر جادو کا اثر ہو جائے تو پھر وہ نمائندہ الہی کیسا ہے اللہ کا نبی کیسا ہوا جس پہ جادوگر مسلط ہو جائے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے اگر جادوگر کسی نبی پر مسلط ہو جائے پھر وہ نبی نہیں ہے کہ انبیاء پہ آئمہ پہ کہ انبیاء اور آئمہ دور کہ ان کے ماننے والوں پہ کبھی کسی کی سبین نہیں ہوتی ہے کہ صرف اپنی واجبات عدا کرو قرآن سے متمسک رہو کہ اہلِ بیت کو مانو گے تو کبھی بھی ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا کہا کر ہو جائے تو کہا کہ آیت الکرسی موجود ہے اہلِ بیت موجود ہیں ان کی اتنی دعائیں موجود ہیں نہ جانے کتنی نادے لیے پتہ نہیں پچاسی چیزیں آئمہ علیہ مسلم نے لکھا رکھی ہیں نہ جانے کہاں کہاں پھرتے رہتے ہیں جب بھی قرآن و اہلِ بیت کے چھوڑو گے پھر در بدر کے ٹھوکرے کھاؤ گے دونوں کے ہمیشہ ساتھ رہیں متمسک رہیں کبھی بھی ان چیزوں کے اندر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا میں نے بات کو کہنچا دیا سب کی توجہ میں ساتھ رہے اب ہر نبی کا جیسا دور تھا اللہ ان کو موجودات دیتا ہے جناب موسیٰ کے دور میں سہر کا جادو کا دور تھا تو اللہ نے ان کو موجودات دیئے جناب عیسیٰ کے زمانے میں طبقہ دور تھا جناب ختم مرتبت کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ ناس تھا نا ایک اپنی زبان پہ دوسرا اپنی تلوار پہ تو ان کی زبان کا جواب بہت گئے لوگ ہیں ان کی زبان کا جواب قرآن تھا تلوار کا جواب علی قرآن و اہلِ بیت دونوں اللہ کی طرف سے آئیں ہر چیز کا جواب ہے قرآن کے اندر ہر چیز کا جواب ہے اہلِ بیت کے اندر ہر چیز کا جواب ہے بس ان کے جو ماننے والے ہوں گے ان کے پاس ہر چیز کا جواب ہونا چاہیے قیامت تک آنے والے ہر اعتراض ہر سوال کا جواب اہلِ بیت دے گئے ہیں صرف تلاش کرنے کی دیر ہے میرا عقیدہ یہ ہے قیامت تک آنے والے ہر اعتراض کا جواب اہلِ بیت نے بتا دیا ہے کتابوں میں تلاش کیجئے جواب مل جائے گا جتنے آج اعتراضات ہوں جتنے شبہات ہوں ہر چیز کا جواب یا قرآن میں موجود ہے تلاش کرنے کی دیر ہے جواب موجود ہے یا قرآن میں یا اہلِ بیت کے فرمان میں قیامت تک آنے والے ہر شبہ کا جواب موجود ہے میں یہاں پہ صرف ایک واقعہ کو پیش کروں گا بات کو آگے بڑھا دوں گا جب جنگِ صفین کے بعد ایک حکمیت کا مسئلہ آیا کہ کون حکم ہوگا سب کی ذہنوں میں واقع ہے نا حکمیت ہے چلیں لوگوں نے کہہ دیا میں انشاءاللہ یہی مانوں گا کہ سب کی ذہن میں ہے اس طرف سے عملی بنیاز کو بنا کے بھیج دیا گیا اس طرف سے مولا کی طرف سے کہا لوگوں نے کہ ابو موسیٰ اشری کو حکم بنا دیں مولا نے کہا نہیں اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میری طرف سے حکم ہو اور نحسل بلاغہ میں بڑا سخت ترین اس کے خلاف مولا کا ایک خطبہ موجود ہے خطب موجود ہے مولا نے کہا اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میری طرف سے حکم ہو میں مالک اشتر کو چاہتا ہوں مالک میری طرف سے نمائندہ ہوگا وہ حکم ہے کہا نہیں مالک تو آپ کا آدمی ہے تو مولا نے کہا کہ وہ جو آرہا اس کی طرف سے وہ کسی اور کا آدمی ہے میں جب حکم میری طرف سے ہے تو پھر میں انتخاب کروں گا لوگوں نے کہا نہیں ہم ابو موسیٰ شری کو بنائیں گے مولا نے کہا اگر تمہیں مالک قبول نہیں ہے تو پھر عبداللہ اپنے عباس کو بنا لو کہا وہ آپ کا جزادہ بھائی ہے پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امت کی اصلاحات کرتے کرتے ہیں امام کی اصلاحات شروع کر دیتے ہیں خوشک مقدس نہیں بننا چاہیے جملہ کہہ گئے ہوں یہ آج کا دور چل رہاں نا آپ کس قسم کے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو آج میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے امرزی داریوں پر حال نہیں یہ تقدس جو ظاہری تقدس ہوتا ہے نا کہ تلوار کی ذت پہ ہر چیز کو منوایا جائے اور آج بندوق کی نوک پر ہر چیز کو منوایا جائے پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی ہے یہ جو آج آپ کے پاکستان کے دہشت کر دی گئے پورا طوفان اٹھو گا امیر المومنین سے زبردستی بات منوا رہے ہیں کہ نہیں ہم بنائیں گے آپ مانیں مولان نے کہا پھر یہ تمہارا حکم ہے میرا نہیں ہے جو بناتا ہے اسی کا ہوتا ہے میں جملہ کہہ گیا ہوں کہ مجھے خدا نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے میں خدا کے نمائندہ ہوں جس کو دنیا والے بناتے ہیں وہ دنیا کو خوش کرنا چاہتا ہے جس کو خدا بناتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا کہ تمہارا حکم قبول نہیں ہے حضرات نے زبردستی ایک امیر المومنین پر دھون یعنی ایک پورا کا پورا دھون جمعہ کہا کہ نہیں یہی حکم ہے آپ ابو موسیٰ شریف مولان نے کہا یہ ایک اپنے آپ کو مقدس سمجھتا ہے اس کو کسی چیز کا کچھ علم نہیں ہے یہ میرا کیا فیصلہ کرے گا پھر وہ گیا اس نے کہا کہ میں نے وہ معذول کر دیا امیر المومنین کو اس نے کہا کہ میں نے اس کو معذول کر دیا کہ نیا حاکم منا لیتے ہیں یہ میں اعلان کرتا ہوں وہ آیا بہرحال معاملہ خراب ہو گیا واپس آیا مولان نے کہا کہ نہیں مجھے اس کا فیصلہ منظور ہی نہیں اس کو میں نے اپنے نمائدہ بنائی نہیں چاہا حکم تمہارے طرف سے تھا پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے اب یہ تقسیم ہو گئی اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایک خوارج کا گروہ بن گیا کہا کہ امیر المومنین نے میں امیر المومنین کہہ رہا ہوں انہوں نے نام لیا اور جملہ کہا آج یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کو کہہ رہے ہیں سب لوگ کہ کافر ہیں کافر ہیں حضرات خوارج یہ آج کے دور کے خوارج کی باتوں میں مت آئیے اس زمانے کے خوارج نے اگر نانا تاریخ میں نہ لکھا ہوتا جملے کو ممبر سیادہ نہ کرتا انہوں نے کہا یا علی اکفرتہ اے علی آپ کافر ہو گئے ہیں وہ خوارج اگر اس زمانے میں مولا کو کہہ سکتے ہیں وہ امیر المومنین کو جس کو پیمبر اسلام کہنے ہیں کلے ایمان امیر المومنین سے اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور سب کے سب ایک پورا گروہ الگ ہو گیا امیر المومنین سے پورا گروہ الگ ہو گیا خوارج کا اسلام کے اندر تین گروہوں کو نجس قرار دیا گیا ہے خوارج کو نواسر کو خارجی یعنی جو امام بھی خلاف خروج کریں کہ میں امام بھی خلاف جنگ کروں گا جیسے کربلا کے اندر لوگ امام کے خلاف جنگ کرنے آئے وہ نجس ہیں نواسر جو بغض رکھتا ہو کی نہ رکھتا ہو کشی بھی دور میں ہو اس دور میں ہو یا اس دور میں ہو وہ نجس این ہے وہ تیسرہ غالی جو کہ یہ کہہ کہ امیر خدا ہے یہ تین گروہ سے مطالق امیر نے کہا کہ نہیں یہ اسلام کے داخلے سے دائرے سے خارج ہے توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ حضرت اب ایک مرتبہ یہ پورا خوارج کے گروہ الگ ہو گیا امیر رومین کے خلاف نعرے بازی کرنے لگا بہت ایک طوفان نے بدتمیزین نے مچایا اور کوفے سے باہر چلے گئے امیر المؤمنین نے باقیدہ ان سے مطالق بہت کچھ کھا لیکن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دس افراد چوٹ کے آئے انہ نے کہا اگر علی سے ہم ایک سوال کریں گے اگر ہمارے سوال کا جواب دیا تو ان کا ساتھ دیں گے نہیں تو پھر ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گے شام والوں کے ساتھ خوارج کے ساتھ پورا بات ہے ہو رہا ہے آپ کے سامنے پکچھر اب یہاں تک میں نے بات کو مہنچا ہے جس بات کے لیے میں نے زحمت دیا میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں نے پوری تاریخ کو بلکہ سمیٹ کی خلاصہ کر کے پیش کیا ہے میں خوارج کی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا تھا حضرت وہ دس افراد دیوار کے پیچھے چھپ گئے سوال کرنے کے لیے دیوار کے پیچھے چھپ گئے کہا ایک ایک کر کے دس افراد ایک ایک کر کے علی کے سامنے جائیں گے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم ترسی کٹھے آئے ہیں کس کے پاس دیوار کے پیچھے دس افراد چھپ کے آ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے جائیں گے تاکہ علی کو پتہ نہ چلے ہم ایسے امام کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے کتنے افراد کھڑے ہیں ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جب خوارج آئے تو میرے مولا نے کہا اے جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک خوارج کا گروہ آ رہا ہے جو مجھ سے جنگ کرنے والا ہے ان میں سے صرف سات افراد مجھ سے بچ کے بھاگیں گے کہ ان میں سے صرف سات افراد مجھ سے بچ کے بھاگیں گے باقی سب کو میں فننار کر دوں گا آپ حضرات جناب جندت سے سننے والے مولا کے عاشق تھے تو حضرات وہ دس افراد آئے چھپ کے ایک ایک کر کے جانا سوال ایک کی کرنا دس جواب مانگنا توجہ ہے مجھ میں کی میں قرآن و اہل بیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے اہل بیت کیا عظمت قرآن و اہل بیت کو پیش کرنا ہوں حضرات ایک ایک کر کے سب کے سب آ رہے ہیں میرے مولا نے کہا تھا کہ یہ قرآن جو لکھا واہ یہ قرآن سامت ہے میں قرآن ناتق ہوں اب قرآن ناتق کے سامنے دس افراد چھپ کے آ رہے ہیں پہلے نے آکے سوال کیا یعنی بچائیے علم افضل ہے یا مال علم اب المال کونسی چیز افضل ہے مل افضل کونسی چیز افضل ہے علم یا مال علم افضل ہے یا دولت افضل ہے آپ نے کہا علم تو اس نے کہا کیوں لما ذالک ایسا کیوں ہے کہ کیوں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے دوسرا فوراں دور کے سامنے کہا یعنی کونسی چیز افضل ہے علم یا مال آپ نے کہا علم کہ کیوں کہ کیوں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں تیسرا سامنے آپ نے کہا علم کا کیوں کیونکہ مال جس کے پاس ہوتا ہے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں اور جس کے پاس علم زیادہ وہ سکون سے سوتا چوتہ سامنہ اس نے کہا علم کا کیوں کیونکہ مال ایسی چیز ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہارے حفاظت کرتا پانچواہ سامنے اس نے کہا علم کا کیوں جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں انا ربکم العلا میں ہی تمہارا خدا ہوں اور جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الہی ما عبدنا کا حق عبادت پروردگارہ تیرا حق عبادت ادا نہ ہو سکا چھٹا سامنے آیا کہا یالی بتائیے علم افضل ہے یہ مال آپ نے کہا علم کہا کیوں کہ کیوں کہ مال فرعون حامان قارون کی میراث ہے علم انبیاء کی میراث بھر بھر حضرات سارے نہیں پیش کرتا ایک مرتبہ دس کے دس افراد سامنے آیا کہا یالی ہم آپ پہ ایمان لے آئے مولا نے کہا کیوں کہ کیوں کہ آپ نے ایک ہی سوال کے دس جواب دیئے ہیں تو آپ نے کہا ارے تم دس پہ قائل ہو گئے تم اسی سوال کو قیامت تک پوچھتے رہتے میں نیا جواب دیتا رہتا آپ نے کہا رہتا ہے نیا جواب دیتا رہتا ہے آپ نے غور فرمایا میرے مولا نے کہا کہ اسی سوال کو اگر تم قیامت تک دہراتے رہتے میں نیا جواب دیتا رہتا کہا رہے تم علم سے متعلق صرف دس سوالوں پر قائل ہو گئے کہا اگر غور کیا ہوتا کہا نہ قرآن میں کمی ہے نہ اہل بیت میں کہا علم جتنا پوچھتے چلے جاؤ کہ میں پش کرتا ہوں یہ صرف دو مجالے سے رہ گئے میں کل انشاءاللہ تفصیل سے کیونکہ چوتھی مجلس جو آخری مجلس ہے پرسون جو مجلس ہے وہ چوتھے امام علیہ السلام سے مطالق ہوگی اہل بیت کی ایک فرد فرید سے مطالق کیونکہ تابوت کی مجلس ہے صرف مولا ہی کے فضال مولا ہی کے صرف مسابق کو پیش کروں گا تفصیل سے کیونکہ مولا کی مجلس ہے چوتھے امام علیہ السلام کی تو کل میں انشاءاللہ علم سے مطالق تفصیل سے کچھ مطالعہ پیش کروں گا کہ علم اہل بیت کیسا ہے کہ ہم کن آئمہ کے ماننے والے ہیں حضرات یہ علم ہے جو اہل بیت علم السلام کسی بڑے سے بڑے دشمن نے یہ تحمت لگانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ علم میں کم تھے ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے قرار کیا ہے کہ علم میں سب سے زیادہ یہی ہے حضرت ایک مرتبہ ایک آدمی نے حمیل امیر سے کہا نام لیے بغیر پیش کر رہا ہوں بات کو انشاءاللہ پہن جائیں گے تو ایک مرتبہ ساتھ میں نے کہا کہا علی کیا بات ہے آپ ہر سوال کا بغیر سوچے فورا جواب دے دیتے ہیں میں نے کوشش کی سو انداز سے غصے میں پیش کروں لیکن بنتا نہیں کہا علی کیا بات ہے آپ فورا ہر سوال کا جواب دیتے ہیں سوچتے کیوں نہیں ہیں تو آپ نے فورا نام لیا کہا کہ تو بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں کہ پانچ کہ تُو نے سوچا کیوں نہیں کہ سوچنے کی ضرورت کیا ہے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے کہ جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری پانچ انگلیاں اس طرح سے مجھ علی کے سامنے پوری کائنات ہے کہ کس کے پاس آئیں یہ قرآن ناطق ہے یہ علی ابن ابی طالب ہیں حضرات یہ مختلف انداز سے آئمہ پیش کرتے رہیں حضرات میں پیش کرنا چاہتا ہے قرآن و اہل بیت یاد رکھیں کہ قرآن کے اندر کمی نہیں ہے اہل بیت میں کمی نہیں ہیں یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہر چیز کا جواب دیتے رہتے ہیں تبجہ ہے نا مجھ میں کی میرے ساتھ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں حضرات ایک مرتبہ بادشاہ روم نے ایک زکاة کا باقیدہ پورا سلسلہ کیا اور کہا کہ جاؤ جا کے یہ جو بھی ان سوالوں کے جواب دے گا چھے سوال تھے داہرا کہا کہ یہ چھے سوال ہیں جاؤ جا کے پیش کر دینا جو جواب دے زکاة دے دینا پہمبر اسلام سے اگر وہ ہوں تو ان سے سوال کرنا اگر ان کی جگہ کوئی اور ہو سوال کرنا وہ آئے آ کے سوال کیا کہا کہ پہمبر اسلام کا وصال ہو چکا ہے اور یہ آدمی جواب دے گا اچھا ٹھیک ہے سوالات کیے گئے انہوں نے پہلا سوال سنا کہا کہ یہ تھوڑا مشکل ہے دوسرا شاید آسان ہو دوسرا سنا وہ زیادہ مشکل تھا انہوں نے کہا تیسرا سوال کیا ہے تو اس کے بعد جب چھ سوال سن لیے انہوں نے کہا زکاة دینی ہے تو دو یہ جو سوالات کی تمہیں بحث شروع کر رکی نہیں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں زکاة دینی ہے تو دو یہ چھ سوالات کہاں سے لے کے آگئے انہوں نے کہا حضور میں ناچار ہوں جس نے زکاة دے کے بھیجا یہ جتنے اونٹوں پر سونا ہے یہ سارا بھیجا گیا ہے میرا نہیں ہے اب کہا کہ ٹھیک ہے ایک آدمی کے پاس اور بھیجا کہا کہ ان سے جا کے سوال کر لو تو ان کے پاس آئے کہا کہ بھئی آپ سوالوں کے جواب دیجئے گا ایک اور نے کہا کہ حضور ان کے پاس بھیج رہے ہیں وہ تو اگر آپ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے وہ بھی نہیں دے پائیں گے لیکن وہ غصے کے تیزے میرے سارے بدلے اتار لیں گے بہرحال سوالات وہاں پہ ہوئے ایک مرتبہ یہ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے دین کی توہن شروع کی جیسی دین پہ حرف آیا نا کہا کہ یہ دین ماذا اللہ سخور اللہ جھوٹا ہے یہاں پہ کوئی سوالوں کا جواب نہیں جانتا ایک مرتبہ جناب سلمان کو جلال آیا کہ خبردار پیمبر سے متعلق کچھ نہ کہنا دین کو کچھ نہ کہنا یہ دین حق ہے اس کے نبی حق تھے آؤ میں تمہیں ایسے دروازے پہ لے چلتا ہوں جہاں پہ ہر سوال کا جواب دیا جاتا آئے امیر رومین کے دروازے پہ دستک دی اندر سے کسی ناواز کا کون ہے کہا کہ بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے مولا سے کہیے امیر رومین سے کہیے کہ جواب دیں کہا کہ وہ باغ میں کام کرنے گئے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں باغ میں لے چلتا ہوں مولا باقاعدہ کھیتی باڑی کر رہے تھے تو پورے کے پورے پاؤں گارے میں بھرے ہوئے تھے اس نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا سوال کرنے والے نے کہ تخت پہ بیٹھے والے سوالوں کا جواب نہ دے پائے مولا کو دیکھنے کے بعد کہا وہ جو تخت پہ تھے وہ سوالوں کا جواب نہ دے پائے کہ یہ تو باقاعدہ پاؤں گارے میں بھرے ہوئے یہ سوالوں کے جواب کیا دیں گے صرف ذہن میں سوچا میرے مولا نے کہا کہ میں تیرے سوالوں کے جواب دوں یا یہ بچہ تیرے سوالوں کے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں امام حسن مشتبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہا کہ میں تیرے سوالوں کے جواب دوں یا یہ بچہ تیرے سوالوں کے جواب دے اس نے کہا اچھا چھوڑے یہ بچہ ہی جواب دے پھر دیکھا بچے کی طرف اور دل میں خیال آیا کہ یہ بچہ سوالوں کے جواب دے لے گا امام حسن مشتبہ کو جلال آیا کہ تُو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں ایک مرتبہ کہا گیا کہ اچھا بتائیے سوالات کیا امام نے کہا تیرے چھ سوال ہیں پہلے سوال کے تین حصے ہیں حضرت جب مولا امام حسن مشتبہ نے سوالات کے جوابات دی ہے نا ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا کہا میں گواہی دیتا ہوں اگر روح زمین پہ کوئی حجتِ خدا ہے تو وہ یہی بچہ کہا کہ آج کے بعد سے آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہوگی پتہ نہیں تو جائے یا نہیں کہا آج کے بعد سے آپ کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑے گی اتنا سونا لے کے آیا ہوں یہ سارا زکاة میں ہیں مولا امیر امیر نے آواز دی کہا بیٹا حسن مشتبہ جاؤ جا کے مدینہ کے فقراء میں یہ زکاة تقسیم کر دو کہا یہ اتنا پیسہ آپ تقسیم کر دیں گے آپ کے پاس کیا کہا مولا نے آواز دی کہا کہ تُو کیا سمجھ رہا ہے میں مجبوراں یہ با اختیار ہوں مجبوری نہ سمجھنا یہ مزدوری مجبوری نہیں ہے حضرت میں صرف یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اہل بیت کا مقام کیا ہے علم کبھی بھی اہل بیت کے ماننے والے کسی سے پیچھے نہ ہوں سب سے زیادہ آگے جو ہوں گے وہ علم اہل بیت کے ماننے والے ہوں سب سے جو آگے ہوں گے علم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے حضرات ہمارے آئمہ علیہ السلام نے اس طرح سے علم پہنچایا ہے اور ہر جگہ پہ علم کی ترویج کی ہے اور ہم نے رومین کے اشعار ہیں کہ بہت اچھی ربائی مولا کی فرماتے ہیں کہ ہم جببار کی یعنی خداوند مطالق کی تقسیم پہ راضی ہیں اس نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا کہا کہ مالا قریب فنا ہو جائے گا علم ہمیشہ باقی رہے گا فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَ لَا يَزَالُ اس کو زوال نہیں آتا ہے جب علم کو زوال نہیں آئے گا تو علم والوں کو ان کو زوال نہیں ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں بات کو آکے بڑھانا چاہ رہا ہوں اب میں ویسے تو چاہتا تھا کہ ہر امام کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ایک ایسے نمونے پیش کروں آپ کے سامنے کہ بارال اب وقت حیث ہے انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ آنے والے ورسوں کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ مطالب آئیم علیہ السلام کہ ہمیشہ ہر دور کے اندر جہاں پہ اگر کبھی ایک پانچ برس کا بھی بچہ منصب امامت پہ تھا تو اس نے اس طرح سے علم کو پہنچایا ہے کہ ہر دشمن نے اقرار کیا ہے کہ اگر روح زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہ بچہ ہے حضرت سب دشمنوں نے سوال کیا کہا کہ کیا علامت ہے کہ کوئی حجت خدا ہے یا نہیں تو آئیم علیہ کا بہت سی علامات ہیں سب سے بڑی علامت ہے علم کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اہلِ بیسے سوال کرو اور وہ کہیں کہ کل پوچھ کے بتاؤں گا دیکھ کے بتاؤں گا معلوم کرلوں گھر والوں سے پوچھ لوں کسی بیٹے بیٹی سے پوچھ لوں نہیں ایسا نہیں ہوا کبھی ایسا نہیں ہو تاریخ میں کسی نے نہیں لکھا کہ آئیم علیہ السلام نے جس روانی سے سوال آیا اسی روانی سے جواب گیا جس زبان میں سوال آیا اسی زبان میں جواب گیا جب آئیمہ سے سوال کیا گا کہ مولا یہ آپ نے زبان کہاں پہ سیکھی پریشان ہو کے نہ سنیا گا پانچمے امام سے یہ دسویں امام سے مختلف آئیمہ سے روایات کسرت سے موجود ہیں سوال کیا گا مولا یہ کس زبان میں سوال کر رہا تھا کہ یہ افریقہ سے آیا یہ اس کی زبان تھی کہ یہ دوسرا والا کہ یہ افغانستان سے آیا کہ مولا یہ ان کی زبانیں آپ نے کب سیکھی آپ تو مدینہ سے بہار ہی نہیں گئے مطلب نہیں کیا سمجھے بیٹھے تھے کہ مولا آپ تو مدینہ سے بہار نہیں گئے امام نے ایک مرتبہ کنکری لی اپنے دہن پہ رکھی کہ اس کو اپنے موں میں رکھ لے اس نے کنکری کو رکھا سارے افراد دیکھ رہے تھے اس نے گننا شروع کیا ایک دو تین ستر تک چلا گیا کہا کہ کیا ہوا تو گنتی کیوں گن رہا ہے کہ ان کے لعاب دہن سے مس ہوئے کنکر کو جب میں نے اپنی زبان پہ رکھا تو ستر زبانیں مجھے عزبر ہو گئی ہیں جن کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو ازاد کن کے ماننے والے ہیں ہم کن اہلی بیعت علیہ السلام کی میں بار بار تعاقید کر رہا ہوں ہمارے ہاں کوئی بھی علم کسی سے کم نہ ہو اہلی بیعت کا ماننے والا ہو تو لوگ اشارہ کر کے کہیں یہ اہلی بیعت کے ماننے والے ہیں علم میں کسی لحاظ سے کم نہ ہو حضرات علم و تعالیم ہمارا افتخار ہے عائمہ علیہ السلام کے ہر دور کے اندر جہاں پہ بات ہوئی ہے وہ علم کی بات ہوئی ہے تعالیم کی بات ہوئی ہے ان کے شاگردوں کیسے سے مقامات ہیں جن کے شاگرد دیتے ہیں حضرات میرے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا کہ برڈش لیبریری میں میں گیا دیکھنے کے لیے صرف ایک کتاب کہ حضرت جعورب نے حیان کی کتاب جو چھٹے امام کی شاگرد تھے تو کہا کہ میں صرف کتاب دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا واقعا کیمسٹری پہ جو مشہور ہے کیونکہ کتاب موجود ہے تو کہا کہ میں نے جا کے معلوم کیا کہ مجھے وہ کتاب صرف دیکھنی ہے تو اس کا انتصاب انتصاب سمجھتے ہیں دیڈیکیشن یعنی انسان کس سے معنون کرتا ہے میں اپنے اس کام کو کسی سے معنون کرتا ہوں تو کہا کہ اس کے پہلے صفحے پہ انتصاب لکھا تھا جناب جعورب نے حیان کی طرف سے کہا میں اپنے اس کام کو منصوب کرتا ہوں اپنے مولا اور آقا جعفر ابن محمد سے غور فرمایا آپ نے کہ آج موجودہ کیمسٹری کا بابا آدم جب جناب جعورب نے حیان کے پاس جب ان کی کتاب کو دیکھا گیا کہ پہلی کتاب جو کیمسٹری بھی لکھی گئے کیمیا پہ پہلی کتاب لکھی گئی ہے تو لکھنے والے نے لکھا کہ جو کچھ لکھا ہے یہ جعفر ابن محمد یعنی مسادق علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے سکھایا تھا حضرت میں دو تین مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں تو زیادہ خوش تو نہیں اور یہ آپ لوگ کے لئے چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں حضرت مثالیں میں یقین مانیں کہ خود میں نے بھی تاریخ علماء کے ٹیلیویشن کا پروڑرام کیا ہے اور تقریباً ایک سال ڈیڑھ سال وہ جاری رہا ہے ہر ہفتے آتا تھا کہ ایک ہزار سال کے اندر کس کس ہمارے عالم نے کیا کیا کانٹریبویشن کیا اور ہر عالم سے پوچھا گیا کہاں سے سیکھا ہے کہاں یہ میری کمزوری تھی لیکن جو کچھ ہے اگر اچھائی ہے تو صادق علم محمد حضرت جس کے ایک مکتب میں چار ہزار شاگرد ہوں کیسے شاگرد ہوں توجہ ہو مجمہ کی آج کہا جاتا ہے نا جب ایک پی ایش ڈی پہ پیپر لکھ رہا ہوتا ہے آدمی تھیسس ہوتی نا پیپر لکھنے والے یہ مبتدی نہیں تھے ابتدائی تعلیم نہیں لے رہے تھے علف بے نہیں سکھ رہے تھے یہ مکتب کی ابتدائی مراحل تیہ کرنے والے چار ہزار شاگرد نہیں تھے میں جملہ کہہ گیا ہوں حضرات میں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ویب سائٹس کو دیکھا ان کے پروسپیکٹس کو حاصل کیا میں بھی ایک مرتبہ پیش ڈی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس اس موضوع پہ کوئی سپروائزر ہی نہیں ہے یعنی مجھ جیسے ایک ادنا سے اہل بیعت کے خادم کی علمی آبی آری کے لیے یہ لندن کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر کوئی آبی آری کرنے کے لیے سہراب کرنے کے لیے سپروائزر نہیں تھا توجہو چاہوں گا سارے مجھ میں کی توجہو حضرات میں نے بڑی بڑی فیکلٹیز کو دیکھا یونیورسٹیوں کی ویب سائٹس کو دیکھا ہر یونیورسٹی کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کتنے فیکلٹیز ہوتی ہیں اور ہر ہر فیکلٹی میں ہر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک نہیں کئی کئی پروفیسر ہوتے ہیں ایک مضمون کے کئی پروفیسر بنا دیئے گئے کہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک فیکلٹی میں کہی کہ پروفیسر ہم نے کائنات میں ایک ایسی یونیورسٹری دیکھی ہے جہاں چار ہزار پی ایجڈی کے شاگرد ہیں ایک پڑھانے والا اس کا علم باقی ہے ان کی صلائیت ہے کیا بھے ہیں وہ چاہ وہ اور فرما رہے ہیں شاگردوں کی وہ جو پیپر لکھنے والے تھے چار ہزار ان کی صلائیتیں کہ اس سے زیادہ ہم میں سیکھنے کی صلائیت نہیں ہیں حضرات امام کے قابل ترین شاگردوں میں جناب زرارہ ابن آئین ہیں اب جو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سو علماء بڑے بڑے وزر سب سن رہے ہوتے ہیں سمہ خراشی نہیں کرنا چاہتا جسارت نہیں کرنا چاہتا بڑے بڑے فاضل علماء طلبہ بھی موجود ہیں میری بہنیں بھی موجود ہیں جو مختلف مدارے سے آ رہے ہیں میں جانتا ہوں بہت سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں حضرات جملے کو جناب زرارہ ابنے آئین قابل ترین شاگردوں میں آتے ہیں اور خود سے چھٹے میں ہم نے اپنے بابا کے چار شاگردوں کے نام گنوا ان میں سے ایک ان کا نام ہے تو انہوں نے آکے امام علیہ السلام سے کہا کم مولا شکال کیا کہا کم مولا چالیس سال ہو گئے میں اپنے والد کے ساتھ آپ کے پاس پڑھنے آ رہا ہوں نہیں توجہ کی کہ اپنے والد کے ساتھ بچپنے سے چالیس سال ہو گئے سادق اہل محمد چالیس سال ہو گئے آپ ابھی تک مسلسل مجھے اثرار و رموز حج پڑھائے چلے جا رہے ہیں یہ حج کب ختم ہوگا مولا نے کہا اے زرارہ وہ حج جو جناب آدم سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا تو چاہتا ہے میں چالیس سال میں سارا پڑھا دو ہم ایسے آئمہ کی امامت کے قائل ہیں حضرت یہ قرآن سمدھائیں گے یہ ہیں اہلِ بیر قرآن سمدھانے والے ایسے ہیں حضرت شاگردوں نے کہا کہا کہ ہمیں صلاح ایک شاگرد امام کے حضرت محمد ابن مسلم اسی ہزار احادیث انہوں نے حفظ کی قرآن میں چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں ساٹھ ہزار نہیں گھبر آکے سننے ہیں ہواب لو قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ سو چھ اٹھ یہ ہے نا تفتیب اب دیکھیں حضرت یہ چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں ساٹھ ہزار نہیں ہیں اور بعض آیات ہیں الف لام میم یہ آیت ہے نون یاسین کافہ یا انساد حامیم انسین قاف یہ آیات ہیں پوری پوری پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں نون یہ آیات ہیں اور احادیث طولانی اسی ہزار حدیثیں انہوں نے یاد کر رکھے جناب محمد علیہ مسلم نے ایک شاگرد ہیں یہ ایک شاگرد حضرت محمد علیہ مسلم پانچ میں امام کے شاگرد ہیں چھٹے امام کے پاس پر پڑھتے رہے اسی ہزار احادیث یاد کر لیں اسی ہزار احادیث یاد کی انہوں نے جناب محمد علیہ مسلم نے اب کتنی کتابوں کے در ان کی احادیث موجود ہیں جب یہ کوفہ واپس سے لگا عراق کے رہنے والے تھے کوفہ میں مسجدیں کوفہ میں آکے درست دینے لگے پڑھانے لگے کوفہ کے لوگ سب کے سب جمع ہونے لگے تمام جتنے فرق و مذاہب تھے جتنے بھی عدیان موجود تھے سب پڑھنے کے لیے آتے تھے سیکھنے کے لیے آتے تھے ایک دن ممبر کے نیچے بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ وقت نہیں ہوا تو لوگ کہنے لگے کون ہے کسی موضوع پر اس کو ایسا نہیں ہے کہ حدیث یاد نہ ہو تفسیر ہو فقہ ہو فقہ کوئی باب ہو تاریخ ہو ہر موضوع پر سے حدیث یاد ہے یہ آدمی ہے جن ہے کیا ہے یہ ہر موضوع پر سے حدیث یاد ہے یہ بقیدہ پہاڑ علم کا سمندر علم کا سب باتیں کرنے لگے ان سے متعلق تو آپ سب باتیں کر رہے ہیں یہ بھی بیٹھے سن رہے تھے کہ میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں سب آدمی ان کے متعلق باتیں کر رہے ہیں اچانکہ ایک آدمی نے کہا کہ یہ جعفر السادق کا شاگرد ہے جس کا شاگرد ایسا ہو ایک شاگرد ایسا ہو حضرت ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ یہ جعفر السادق کا شاگرد ہے جملہ کہنا تھا ایک مرتبہ جناب محمد ابن مسلم زار و قطار رونے لگے آنسو جار ہوئے رونے لگے ہچکیاں بند گئیں اب پڑھایا نہیں جا رہا وہ آدمی آیا کہا میں نے کوئی ساخی کی ہے کوئی آپ کو بات بری لگی ہے میں نے آپ کو شاگرد کہہ دی شاید آپ زیادہ قابل ہیں شاگرد کہنے پہ آپ کو اتراز ہے کہا نہیں مجھے اس بات پہ شرم آ رہی ہے کہ لوگ مجھے ان کا شاگرد سمجھ رہے ہیں نہیں 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 جملہ کا زائنہ کیجئے گا وہ سمجھا میں نے شاید شاگرد کہہ دیا یہ سوچ رہا ہے میں خود اب اتنا بڑا قابل آدمی تم نے شاگرد کیوں کہا کہ آپ کو شاید بات بری لگ گئی ہے کہ نہیں میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ لوگوں کی توقع یہ ہے کہ میں صادق آل محمد کا شاگردوں اگر روز قیامت امام نے پوچھ لیا کہ لوگ تجھے مجھ سے منصوب کرتے تھے تو میرا شاگرد تھا اتنی تیرے میں عوقات تھی کہ تُو کہلاتا کہ یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ امام نہ پوچھ لیں کہ تیرے میں اتنی لیاقت تھی تیرے قدر منزلت تھی کہ تُو مجھے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے جو حقیقی شاگرد تھے وہ اتنے عاشق تھے اس لئے سعادی شرازی نے کہا ہے جس درخت پر پھل ہوتا وہ جھکا ہوا ہوتا اور جس پر پھل نہیں ہوگا اکڑا کھڑا رہے گا پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں میں بھی جارے رکھنا چاہ رہا تھا پتہ نہیں آپ لوگ کی خاموشی یہ کس بات کی علامت ہے سلامت پڑھیں محمد وعالیوں یا کہ سننا چاہ رہے ہیں میں جارے رکھوں گا حضرات یہ ایک ایک شاگرد جس کا ایسا ہو اور پھر امام فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ پہنچایا ہے یہ صرف دو عدد ہے چلے امام کی حدیث ہے کہا جو کچھ ہم نے پہنچایا ہے اور جتنے انبیاء اور ہم نے جو کچھ پہنچایا ہے صرف دو عدد ہے سب جتنا علم پہنچا دیا کہ اور جب ہمارا بیٹا مہدی آئے گا کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو پھر ستائیس عدد ہو جائے گا جملہ کہہ کے ہوں کہ علم کا تناسب یعنی ریشی آف نالج امام نے کہا کہ تناسب علم یہ ہے جو کچھ آیا ہے یہ صرف دو عدد ہے اور ظہور کے بعد ستائیس ہو جائے گا کہا اس وقت لوگوں کے اندر سیکھنے کی پیاس ہوگی لوگ سیکھنا چاہیں گے کہا اس وقت بہر کی مخلوقات سے لوگوں کے روابط پیدا ہو جائیں گے کہا علم وہاں پہ وہ پہنچائیں گے اور پھر کہا کہ مولا کون ہوں گے وہ کہا کہ میرا بیٹا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا امام نے بیان کرنا شروع کیا اللہم اے کاش مجھے موقع ملتا ہے میں پورا تفصیل سے ایک پوری مجلس پڑھتا ہے یا کبھی موقع ملے پورا اشراع باروے امام نے سمتالک پیش کر سکو آپ کے خدمت میں کہا فرمایا امام نے چھڑے امام نے جملہ کہا مولا کیسے ہیں کیا مقام ہیں ان کا اور میں بات کا ذکر پڑھتا ہوں تو پورا ایک ہر ہر معصوم امام کا فرمان پیش کرتا ہوں باروے امام سمتالک چھڑے امام نے کہا لَوَ اَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ تُولَحْيَا کہا اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو پوری زندگی خدمت میں گزار دیتا ہے میں جملہ کہہ گئے ہوں ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کے دادا جو خود امام ہیں خود معصوم ہیں خود حجتِ خدا ہیں خود اسی منصب پر فائد ہے جس پر بیٹا ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لَوَ اَدْرَكْتُهُ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا لَخَدَمْتُهُ تُولَحْي میں پوری زندگی خدمت میں مولا کس کو کہہ رہے ہیں یہ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر میں معصوم ہوتے ہوئے دادا ہوتے ہوئے خدمت کی محبت رکھتا ہوں اگر تم ان کے زمانے میں آنا تو ضرور خدمت کرنا حضرت ہر معصوم نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے ہر معصوم نے یاد کیا آج امام زمانہ کے تھوڑے سے مسائب پیش کروں سنیں گے جملوں کو ہر امام نے ہر معصوم نے یاد کیا اس سے پہلے کہ میں مسائب پہ ایک جملہ آٹھوئے امام علیہ السلام کا مجھے بہت زیادہ بہت پسند ہے یہاں تک کہ جب مامون نے کیا کیا مامون کا تو نام سن رکھا ہے نا آٹھوئے امام کا قاتل تملون تھا تو حارون رشید کا بیٹا تھا حارون جو ہے ساتھوئے امام کا قاتل تھا یہ آٹھوئے امام کا اس نے زہر دیا اس نے کیا کیا اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا اور ہمارے علماء جب اس خلیفہ مہدی ابباسی جب بھی کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس کو مہدی مت کہو کہو مہدی ابباسی ابباسیوں کا اس نے کہا کہ دیکھو رسول خدا نے کہا نہیں تھا کہ میرے بارہ وسیع ہوں گے آخری کا نام مہدی ہوگا تو کہا ہم لوگ خلیفہ ہیں یہ باروہ یہی ہے اچھا لوگوں میں کنفیوزن پیدا کرنے کے لئے بہت تھی بات انہوں نے کہا خلیفہ تو ہے یہ توجہ ہے پتہ نہیں میں سمجھا باروں کے نہیں اس نے نام رکھ دیا کہا مہدی ابباسی یہی ہے وہ مہدی جس کا رسول خدا نے وعدہ کیا اب آٹھوئے امام کی کیا زمداری ہوگئی یہ جو ذہنوں میں شبہات آ رہے ہیں یہ جو شک پڑھنے والا ہے بہت سے لوگ ماننے لگ جائیں کہ کیا کیا جائے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے تخت پہ بیٹھ کے ممبر تو نہیں تھا ممبر سے علم آتا خود ممبر نہیں تھا وہ تخت پہ بیٹھتا تھا اس نے آواز دینا شروع کی مہدی کہاں ہے میرا بیٹا مہدی کہاں جیسی وہ کہتا ہے نا مہدی تو آٹھوئے امام کھڑے ہو جاتے اپنا ہاتھ سر پہ رکھتے شاید اسی لئے زیارت میں ہم ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں یہ آٹھوئے امام کی سنت ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے تو امام علیہ السلام کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں عجلاللہ فرجہ خدا اس کے آنے میں تعجیل کرے فدا ہو ابو اس کا باپ اس پہ قربان ہو لوگ کہتے ہیں مولا یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ میں فرق بتانا چاہتا ہوں جس مہدی کو یہ بلاتا ہے کبھی وہ باپ سے پٹا کبھی ماں سے مار کھاتا ہے کبھی محلے سے پٹ کے آتا ہے کبھی بھائیوں سے اور جس مہدی کو ہم ماندے ہی درے کررار کا پیٹا اس کی تازی میں کھڑا ہوتا موسیقی وہاں فرمایا آپ نے تو امام تعظیماں بتاتے گا کہ نہیں وہ جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ جو ہمارا بیٹا مہدی آنے والا اس کا دادا بھی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے ہر امام نے ہر ماسون نے یاد کیا پہمبر اسلام نے کسرس سے حدیث کہیں منتخب الاثر آج عدلہ صافی کتاب ہے اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے جمال منتظر کے نام سے حضرت امام زمانہ کی کسرس سے علیہ السلام کی کسرس سے حدیث پڑھیں متعلق کریں امام زمانی بنیں آج امام بہت مظلوم ہیں جملہ کہہ گیا ہوں امام زمانی بنیں آج کتنی سعادشیں چل رہے ہیں امام سے متعلق کتنے بڑے بڑے پروگینڈے چل رہے ہیں کتنا کچھ سی آئی اے کی پوری فائل تیار ہے سب سے بڑی فائل ہی ان کے پاس ہے وہ گئتے ہیں اور کوفے کے اندر لوگ دیکھے گئے ہیں کہ بہت سے امریکنز رہے ہیں وہ انٹرویوز لے رہے تھے کہا تم نے امام مہدی کو دیکھا تم یہاں مسید سہلا میں عمل کرنے آتے ہو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا کہا کسی کو جانتے ہو جس نے دیکھا ہو کہا ہم بہت پیسے دیں گے کہا کیوں تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو اس نے کہا ہمارے پاس فائل تیار ہے تصویر نہیں ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے اس نے کہا ہمارے پاس فائل تیار ہے تصویر نہیں ہے پتہ نہیں میں بات کے پہنچا پایا ہوں یا نہیں حضرات بہت سے مسلمان نہیں مانتے مسلمان بہت سے نہیں مانتے ہیں امام حیدی کو لیکن کافر سارے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی آنے والا ہے ہم ماننے والے ایسے ہیں علماء ایسے ہیں کہ لازمان کوئی آنے والا ہے بہت سوال پریشان ہے دنیا بڑی پریشان ہے نیویو کے اندر باقیت ہے کہ ریڈیو پہ کئی گھنٹے پرگرام ہوتا رہا یہ پوچھو شیعوں سے یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ ان کے کوئی امام آئے گا کیسے ہیں کیا کچھ کرے گا ظالموں کو مارے گا ہمارا کیا ہوگا یعنی دل میں کھوٹ ہے کہ ظالم ہیں ظالم کو پتا ہے خود تو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ ظلم کر رہا ہے ادراتے پورے دنیا کی اندر ایک تحرک ہے ہر آدمی سوال کر رہا ہے میں کئی مرتبہ جاتا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ ذرا امام حیدی کی مطالق بتائی ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے کون ہیں کہاں کب آئیں گے کیسے بڑے بڑے ظالم پریشان ہیں خدا پریشان ہی رکھے ان سب کو جس کے ماننے والے ہم آئیں دل میں پیش کرو ہر نبی نے ہر امام نے یاد کیا یہاں تک کہ خود جناب سیدہ نے یاد کیا کبھی یاد کیا ہے جب آپ باغ فدق کے مقدمے کے بعد واپس آ رہی تھی نا تو اس وقت ایک جملہ کہا آپ نے بڑا تڑپ کی جملہ کہا کہا تم نے آج میرا حق چھین لیا لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جملہ کو سنیے گا اور سا سنیے گا جس بی بی کے گھر میں شیر خدا موجود ہوں حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں اور وہ یاد کریں امام زمانہ کو اب سوچیں کتنی عظمت ہے امام زمانہ کے کہا آج تم نے میرا حق چھین لیا لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا وہ میرے سارے میرے پر جتنے مظالم ہوئے سب کے بدلے لے گا آپ نے غور کیا مطلب میں جملے کو پہنچا پائیں کہ نہیں کون ہے امام زمانہ جن کو ہر امام نے ہر معصوم نے یاد کیا امیر المؤمنین نے خود سے ایک مرتبہ یاد کیا وقت میں مسائب پہ جاروں امام حسن مجتبہ نے اور سید الشہدان نے کبھی یاد کیا جب ایک ننہ سلاشہ ہاتھوں پہ تھا اور چل رہے تھے سات قدم آگے لیے سات قدم پیچھے لیے تو بعض مقاتل میں جملہ آیا کہ اس وقت امام حسین نے کہا کہ پروردگارہ یہ سارا ظلم جب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل پھٹا ہے لیکن جب دیکھتا ہوں کہ تیرے سامنے ہے تو اتمنان ہے پھر ایک جملہ کہا کے دیکھو تم نے میرے بھائیوں کو مار دیا میرے بیٹوں کو مار دیا میرے اصحاب کو مار دیا لیکن یاد رکھو میری پشت میں ایک نوی پشت میں میرا ایک بیٹا مہدی آیا گا جو کربلا کے سارے بدلے لے گا مولا ہر ایک نے آپ کو یاد کیا ہے یہاں تک کہ بی بیوں نے یاد کیا چھٹے امام کے میں جملے پشت کر رہا تھا انہوں نے بھی یاد کیا ہے اور کربلا کو سب نے یاد کیا ہے حضرات میں پشت کرنا چاہتا تھا دو تین جملوں کے زہمت دوں گا اس کے بعد پھر میں امام زمانہ سے مطارق ذرہ آتا ہوں لیکن ایک جملے کو پشت کروں گا جب چھٹے امام کے گھر میں آگ لگائی نا منصور دوانقی نے گھر میں آگ لگوا دی تھی امام کے رات کا وقت تھا ایک مرتبہ جب آگ لگی نا تو امام اپنے گھر سے روتے ہوئے باہر نکلے جب سہن میں آکے بیٹھے نا تو دیکھا کہ مولا کی بیٹی ہیں بعض وقت مشرق سے مغرب دوڑتی ہیں اور بھی مغرب سے مشرق دوڑتی ہیں تو امام نے گھر کی آنگ بجھانا بند کر دی بیٹھے زارو قطار رونے لگے تو ایک خادم دوڑتا ہوا آیا کہا مولا کیا بات ہے نہ آپ آنگ بجھا رہے ہیں نہ گھر سے باہر نکلتے ہیں یہاں دیوار سے ٹھے کے لگا کے بیٹھ کیتنے روی چلے جا رہے ہیں کہا میں سر پہ موجود ہوں لیکن میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب جاتی ہیں کبھی مغرب سے مشرق جاتی ہیں ان سے یہ آنگ گھر کی برداشت نہیں ہو رہی مجھے دیکھ بھی رہی ہیں لیکن برداشت نہیں کر رہی ہیں کہا مولا پھر کیا بات ہے کہا مجھے شام غریبہ یاد آگئی کہا نہ میرے جد حسین موجود تھے کہ میرے دادا سید سجاد بھی ہوش پڑے تھے سوگنا حمال محمد محمد علی شہادی نے لکھا کہ امام صادق علیہ السلام اس بات پہ بہت روئے کہ شام غریبہ میں جب خیموں میں آگ لگی تو بی بیاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی تھی کبھی اس خیمے سے دوسرے خیمے میں یہاں تک کہ آخری خیمے میں آئیں حضرات کہاں پہ ہیں جہاں پہ امام سجاد ایک چٹائی پہ بیٹھے کہا سید سجاد ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے باہر نکل جائیں امام سجاد کہتے ہیں میں پوری زندگی نہیں پھلا سکوں گا میں نے پہلا حکم امامت امامت کے بعد پہلا جو حکم دیا نا وہ علی کی بیٹیوں کو زہرہ کی بیٹیوں کو یہ کہا کہ پھوپی امامت جان کا بچانا واجب ہے خیموں سے وہاں نکل جائیے حضرات بس بھی جملے پیش کرنا جا دو اس سے پہلے کہ میں ہمیں زمانہ کی متعلق دو جملے پیش کرنا چاہ رہا تھا یہ تمہیدر میں جملے پیش کر دوں شامع غریبہ آج مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا حضرات شامع غریبہ دو جملے پیش کر دوں آپ کے سامنے جب بی بی ہیں باہر آ گئی نا تو جناب زینب نے کہا بہن امم کلسوم سب بچوں کو سنبھال لو ایک مرتبہ بچوں کو جمع کرنا شروع کیا جناب امم کلسوم نے آوازی کہ بہن دو بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے مر گئے پتہ نہیں کس ماں کی گود اجڑے چھی پھر اس کے بعد کہا کہ ایک حسین کی یتیمہ بچی ابھی تک نہیں مل رہی بس بھئی بچوں کو گنرا شروع کیا ماں نے بتانا شروع کیا کس کا بچہ کہاں پہ ہے کس کا بچہ ہے کس کا بچہ نہیں ہے اتنے میں جناب زینب نے حمید امیل مسلم کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جلتے ہوئے خیمے کے اندر جناب زینب کبرا داخل ہو گئے کہ اس انداز سے خیمہ جل رہا تھا کہ بی بی داخل تو ہوئی پھر ایک مرتبہ پیچھے ہٹی واپس باہر نکلی کہ بہت زیادہ تیز آگ تھی پھر تیزی سے بڑھیں میں نے سمجھا کہ بہت قیمتی شہ ہے جو رہ گئی ہے کہ بس بھی اچانک میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے بازو پکڑا ہوا تھا ایک جوان کا سمحال کے باہر لے کے آ رہی تھی میں نے سوال کیا یہ کون ہے کہ یہ سید سجا کہ یہ امامت کی وارث بی بی کہ بیٹا سید سجاد خیموں سے باہر آ جائیے امام سجاد کی غیرت برداشت نہیں کر رہی کون ہے یہ علی کی بیٹیاں ہیں یہ حسین کی بیٹیاں ہیں حجر و قمر اللہ میں جملے پیش کر گیا ہوں حضرات یہ شام غلیبہ کا عجیب منظر ہے بس بھئی دو آخر جملے پیش کر رہا اس کے بعد میں امام زمانہ سے متعلق صرف دو جملے پیش کروں گا حضرات بس بھئی یہ ایک مرتبہ شام غلیبہ میں ساری بی بیاں بچوں کو جمع کرنے لگیں ایک بی بی جناب زینب کبرا انہیں نے ایک مرتبہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا اور نیزے کو ہاتھ میں سمحالنے کے بعد کہا کہا بہن مجھے بتاؤ کون کون سا بچہ بھی تک نہیں ملا میں بچوں کو تلاش کرتی ہوں کہا کہ سب بچے مل گئے لیکن حسین کی یتیمہ بچی نہیں مل رہی ایک مرتبہ جناب زینب کبرا نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے فرات کا رخ کیا کہا عباس وہ تمہاری بھتی جی وہ تمہاری چہتی نہیں مل رہی کل رات تک تمہارے پہ رہے تھے بس بیک مرتبہ بی بی مقتل میں اتریں تلاش کرنے لگیں آواز دیتی جاتی تھی بیٹی مجھے آواز دو تمہاری ماں بڑی پریشان ہے ایک مرتبہ کڑے ہوئے گلے سے آواز آئے زینب آحصہ نہ جانے ظالم نے کتنے تماشے لگائے بچی کے کانوں سے خون نہیں رکا اٹھایا جناب زہرہ پہ کبرانے بچی کو ایک مرتبہ سینے سے لگایا کہا بیٹی کیسے پہچانا میں کہوں گا شاید بچی نے یہ بھی کہا ہو پھوپی اممہ میں بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن کہا پھوپی اممہ میں ایک مرتبہ جب مقتل میں اتری میرے کانوں میں بڑی سخت تکلیف تھی کیوں تھی تکلیف جملے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں حضرات اب اولاد والے بیٹھیں جب جناب مسلم کی عادت کی خبر آئی تھی نا تو جناب آتگاہ امام حسین کے پاس آئیں تو اس وقت امام حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا نئی بالیاں پہنائی تھی تو جناب سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اچھا اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے نا تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں شام غریمہ میں بچی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی بی بی کا بالوں کو جھڑانا مشکل ہو گیا ایک مرتبہ جب اس نے بالیاں نوچی جناب سکینہ نے آواز دی ججابا عدرکم اللہ میں یہاں تمام کر دیتا آخر جملے سن لی جئے گا میں تمام کر رہا ہوں حضرات جناب سکینہ کو بڑا پیار کیا جناب زینب کبرا اٹھا کے لے آئیں ایک ماں نے بہت زور سے سینے سے لگایا کہا بیٹی آج رات میرے پاس سو جاؤ کہا اممہ مجھے بابا کے سینے پر سونے کی عادت ہے بس بھئی یہ بی بیاں چلی گئیں شام ایک بچی شام میں رہ گئی جب یہ بی بیاں اربین پہ چہلوں پہ واپس آئیں نا تو سب کی سب قبروں پہ گئیں اور اس وقت جناب زینب کبرا نے ایک سوال کیا کہا بیٹا سیدہ سجاد آپ نے سب قبریں بتائیں ہیں لیکن میرے بھئی عباس کی قبر کا پتہ نہیں بتایا کہا پھوپیاں ماں میرے ساتھ چلیں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہیں اس وقت جناب زینب سے رہا نہ گیا سب بی بیوں کا راستہ رو گا کہا بی بیو میرے بھئی عباس کو سب کچھ بتا دینا بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے بتا دینا ہماری چادریں چھینی گئے لیکن بی بیو میرے بھئی عباس کو مت بتانا مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی میں نے تمام کر دیا بس بھی ایک دعا کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں آخری دعا کا جملہ سن لیجئے گا بس بھی آخر جملہ پیش کر رہا ہوں روایت کے الفاظ ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا نا تو وہ مکہ سے پہلے مدینے آئیں گے آپ بھی مساب ہو چکے ہیں مساب سن چکے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں جب آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے پھر دعا قبول ہوتی ہے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کے لیے صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں آخری مساب کا جملہ اس کے بعد دعا کرا دوں گا روایت کے الفاظ ہیں کہ جب امام زمانہ پہلے مدینے آئیں گے جب مدینے آئیں گے نا تو پھر مدینے سے پہلے نجف نہیں جائیں گے پہلے کازمین نہیں جائیں گے پہلے مشہد نہیں جائیں گے پہلے قم یا سامرہ یا دمشق نہیں جائیں گے سب سے پہلے کربلا آئیں گے جب کربلا آئیں گے نا تو ذریعہ مقدس پہ دونوں ہاتھ رکھیں گے بڑی بلند آواز سے رویں گے رو کے کہیں گے اے میرے جد حسین میں صبح و شام آپ پہ گریہ کھروں گا اے میرے جد حسین جب میری پھپیاں روتی تھی نا تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے انہیں رونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اے میرے جد حسین میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا زیارت نہیہ کے الفاظ ہے اگر میرے آنسو خوشک ہو گئے تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا بڑا رویں گے جملے سنے گا مگر میری طرف دیکھ سے کہ آخر جملہ پیش کر رہا ہوں روایت کے الفاظ ہے میں نے ایک مرجع کے دفتر کے اندر بہت بڑے قوائز پڑھ رہے چھے ان سے سنا اسی زیادہ کہتا تھا کہ امام زمانہ اے اجاز سے امام حسین کی قبر میں دونوں ہاتھ ڈالیں گے امام زمانہ دونوں ہاتھ موجزے سے امام حسین کی قبر میں ڈالیں گے قبر میں ہاتھ ڈال کے ایک ننہ سا لاشہ نکالے ہیں ننہ سا لاشہ اٹھا کے رونے والوں سے کہیں گے اور رونے والوں مجھے اتنا بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا اسے کیوں تیر مالا گیا تھا اس کی ماں کے سامنے اس کے گلے میں بس بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے آئیں بھئی میں دعا پیش کر رہا ہوں اپنے دن دعاوں کو پیش کر رہا ہوں پہلی دعا ہمیشہ ظہور امام زمانہ کی آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے میں ایک دعا پیش کروں آپ کے سامنے پروردگارہ زندان کی قبر کا بحث میں کبھی سوال کر سکتا ہوں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ زندانوں میں قبریں بنتی ہوں خدا کسی بھی بھائی کو ایسا وقت نہ دکھائے زنجیروں کے ساتھ جا کے بہن کو دفنائے میرا دل کہتا ہے جس سرہاں سے جناب امیر المؤمنین نے جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا تھا نا تو ہمارے علماء نے لکھا ہے اس وقت آواز دی تھی یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے تو ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے کہا یا علی میری امانت لوٹا دو جیسے ہمیر المؤمنین نے جنازے دیا نا جناب سیدہ کا تو روتے ہوئے کہا کہا یا رسول خدا مجھے معاف کیجئے کہا یہ وہ ظہرہ نہیں جو آپ نے دیتے ان کا پہلو شکستہ ہے میرا دل کہتا ہے ایسے ہی مولا سجاد نے بھی کہا ہوگا جناب سکینہ کا لاشہ اٹھا کے اوہ بہتر کے ازادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لو بابا قبر میں ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے ایک لینے والا ہوتا ہے تھپیوں سے نہیں کہہ سکتا بابا اپنی بیٹی کا پروردگارہ تجھے واسک زندان کی چھوٹی سی قبر کا پروردگارہ شام کے روزوں کے حفاظت فرما پروردگارہ واسسہ اس ماں کا جو قبر سے اس طرح سے لپٹ کے رو رہی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے رو تھی بہت روئی جنابی عرباب جب جا رہی تھی اور بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینہ جانے کا اب کیوں نہیں اٹھتی ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں اٹھو ہم مدینہ جا رہے ہیں بیٹی اٹھو پروردگارہ اس ننی سی قبر کا واسسہ امام زمانہ کو دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ کہ آخری واسسہ پیش کر رہا ہوں بس بھی آپ لوگ تھک گئے ہوں گے یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل ہے آنسو خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے یہ مسلسل ہونا امام سجاد کا کام یہ مسلسل ہونا جناب زینب کا کام ہے ابھی ایک آخری واسسہ پیش کر رہا ہوں ہاتھوں کو برند کر کے ذرا ایک مرتبہ جنت البقی کا رخ کر کے جملہ کہیے گا کیا جملہ کہیں گے اے امام زمانہ آپ کو واسسہ اس قبر کا جو جنت البقی میں مسمار کر دی گئے جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں اس بی بی کی قبر پر کوئی چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے پروردگارہ اس ٹوٹی ہوئے قبر کا واسسہ پروردگارہ تجھے واسسہ جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئے قبر کا آئمہ کی ٹوٹی قبروں کا واسسہ پروردگارہ جنت البقی تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما شام کے روزوں کی پروردگارہ حفاظت فرما پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رہا ہماری مصورات کے پردے کی حفاظت فرما بڑا پورا شوق دور ہے پروردگارہ پاکستان میں عراق میں افغانستان میں بحرین میں شام میں حالات حراب ہیں مؤمنین کی حفاظت فرما پروردگارہ یہ بہت سے مجھے نام دیئے گئے تھے پروردگارہ ایک جاوید اقبال صاحب بہتر افراد بیمار ہیں پروردگارہ انہیں سب کو بیمار کربلا کا واسسہ پروردگارہ اس بیمار کا واسسہ کبھی بیماروں کا بھی بستر کھیچا جاتا ہے پروردگارہ شام غریبہ کہ اس بیمار کا واسسہ جس کا بستر چھین لیا گیا انہیں خاک پہ گراجیا گیا پروردگارہ اس بیمار کی حضمتوں کا واسسہ سب بیماروں کا شفاہ ہے آپ فرما پروردگارہ بے اولادوں کا اولاد انعائد فرما مقروضوں ہیں کرزے عدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اس امام آرکہ کہ پروردگارہ مسجد کی اور جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ جتنے بھی یہاں پہ منتظمین یہاں پہ جو جو جہاں جہاں خدمت کر رہے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سب کی آقابت بخیر فرما آخری دعا کو پیش کر رہا ہوں پروردگارہ بہت سے وراد نے التماس سے دعا کی ہے نہ جانے پروردگارہ لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے پروردگارہ اس لاشے کا واسسہ جو تین دن میدانِ کربلا میں پڑھا رہا پروردگارہ اس حسین ابنیلی کا واسسہ کسی کو ناومید نہ لوٹا پروردگارہ تجھے واسسہ ان بہنوں کا جو بھائی کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہے تھی کسی کو ناومید نہ لوٹا جس کی جو جو امید ہے اس کو پورا فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیل علیم بحق محمدی وعالیتی یبین التحیرین المعصمین ماتمہ حسین یا حسین